اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین درسِ قرآن.com کے اس پروگرام میں میں درسِ قرآن.com کی بہت مشکور ہوں کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں اسم بامسمہ کے قرآن کا درس ہی نہیں بلکہ اس کے حکمات پہ عمل کرنے کا درس بھی دیتا ہے اور خود بھی کرتا ہے آج مجھے یہاں پہ بلایا ہے انہوں نے میں بہت مشکور ہوں کہ اپنی بہن ڈاکٹر آفیا صدیقی کے بارے میں آپ لوگوں کو سب کو کچھ بتاؤں چونکہ درسِ قرآن.com کے ناظرین آفیا سے محبت بھی رکھتے ہیں اور اس کی رہائی کی جدو جہد میں ایک ہراول دستہ کا کام بھی دے رہے ہیں اور یقیناً اس رمضان میں بھی آپ لوگوں کے سب کے ہاتھ اٹھے ہیں آفیا کی رہائی کے لیے دعا اور ہماری استقامت کے لیے جس کی میں بہت مشکور ہوں اور ہمیشہ مشکور رہوں گی اور ہمیشہ دعا کو رہوں گی کہ ہر سننے والے کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے اور کبھی بھی اس کو اپنے کسی پیارے کے بچھڑنے کا دکھ نہ دے یہ دکھ یقین جانئے بہت بہت تکلیفتیں ہوتا ہے ناظرین مرے ہوئے انسان کا اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ سبر آ جاتا ہے لیکن جو کھویا وہ ہوتا ہے جو عذیت میں ہوتا ہے اور آپ اس سے مل بھی نہیں سکتے دیکھ بھی نہیں سکتے اپنے کسی پیارے کو اور آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ ہر قسم کی عذیت اس کے اوپر ہو رہی ہے اور کچھ کر نہیں سکتے روز مرنے اور روز جینے کی برابر ہوتا ہے ہر رات کو انسان مرتے مرتے سوتا ہے اور صبح کو ایک نیا دن اور نیا ٹورچر کا سائیکل شروع ہوتا ہے یہ اللہ کی آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سرخ روح کرے اور ہماری قوم کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنے مظلوم ساتھیوں کا ساتھ بربور ساتھ دے کہ یہ ظلم ختم ہو جائے ناظرین رمضان رمضان المبارک الودائی لمحات ہیں اس کے اور شاید کل عید بھی ہو جائے اور درس قرآن کی مناسبت سے جہاں قرآن کی باتیں ہوتی ہیں تو میں اپنی بہن آفیہ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں جو قرآن پاک کی عظمت اور اس کا ایک زندہ موجزہ ہونے کی مثال بھی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ آفیہ حافظ قرآن ہے ایک پی ایچ ٹی ایم آئی ٹی گریجوٹ اور سائنس دان ہونے کے کاغنٹیف نیورو سائنٹسٹ اور ایڈوکیشنسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن اور عالمہ بھی کئی دفعہ قرآن پاک نے اس کی جان بچائی لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے اور آپ جب فیس بک پہ دیکھتے ہیں آپ آفیہ موومنٹ ڈاٹ کام پہ جاتے ہیں آپ وہاں پہ اپ ڈیٹس دیکھتے ہیں آپ فیس بک آفیہ موومنٹ آفیشل یا فوزیہ صدیقی کی فیس بک پیج پہ جاتے ہیں اور اپ ڈیٹس دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ڈیٹس سال سے زیادہ گزر گیا اور آفیہ سے کسی قسم کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا ہم لوگ بہت پریشان تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ افواہیں پھیلنے لگ گئی تھی کہ خودانہ خاصتہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس بات کو چھپایا جا رہا ہے اور کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا وکیل بھی جیل کو کر رہے تھے تو رابطہ نہیں دے رہے تھے پاکستانی حکومت اپنی سوستی ناہلی یا کاہلیت میں کیا نام دوں میرے پاس نام نہیں ہے لیکن وہ بھی تعاون نہیں کر رہے تھے ایمبیسی ایک فون کال نہیں کر کے ہمیں کنفرم کر کے دے رہی تھی تو ایسے میں ناظرین ایک فون بجتا ہے اور امریکہ سے کال آتی ہے آفیہ کے جیل سے آفیہ کے مطلب ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میں آفیہ کے جیل میں گارڈ تھا میں نے اب نوکری چھوڑ دی ہے لیکن آپ کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ سے خیریت سے ہے اور اس نے واقعہ سنایا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں درست قرآن ڈاٹ کام کی بہت زیادہ اسرار کے اوپر اور وہ واقعہ یہ کہ آفیہ اپنی ایک اندھیری کالکوٹری کے اندر بند ہے سولیٹری کنفائنمنٹ میں تو اس کے تو بالکل اندھیرہ ہوتا ہے تو اس نے کہا میں اور میرا ساتھی دیکھتے کہ رات کو اس کا جو وہ پینجرہ ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اور اس میں روشنی آتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس روشنی ہم دیکھیں کہ یہ مسلمان عورت کہاں سے روشنی اس نے کیا ٹوٹ سمگل کیا تو کہیں باہر بھی نہیں نکلتی یہ روشنی کہاں سے آتی ہے اور اپنے ڈنڈے اور وہ کرنٹ والے بیٹنز لے کر اور بولے ہم نے کہا آج ہم اس کو اس کی سزا دیں گے اس سزا کے انہیت سے یہ جب جاتے ہیں وہاں پہ تو دیکھتا ہے کہ چھت پہ سے روشنی کی ایک اس نے جو مجھے بتایا a beam of light was coming from the roof onto آفیا and her back was towards us and she had a book in her hand کہ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور چھت پہ سے اس کتاب پہ روشنی آ رہی تھی جو پورے آفیا کو بھی اور کمرے کو منور کیے ہوئے تھی اور اس نے کہا کہ جیسے ہی ہم نے دروازہ کھولا وہ روشنی مدھم ہوئی اور کتاب جو ہے وہ پھر بھی چمک رہی تھی بولا کہ میرے تو ہاتھ کا آپ نے لگے میں وہیں رکیا اور ہم دونوں کے ہاتھوں سے وہ ڈنڈے چھوٹ گئے اور لیکن میرے ساتھی نے اندر جا کے اور وہ کتاب اس کو دھکا دیا اور کتاب چھیننے کی کوشش کی لیکن وہیں ہاتھ سے گر گئی دسپن میں پھیک کے اور وہ باہر آیا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے اس کو جو لرزہ تاری ہوئے تو وہ آئی سی او میں ہے لیکن اس کا لرزہ بن نہیں ہو رہا ہے اس نے کہا میں نے وہ کتاب اٹھا لی اور وہ پڑھی اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس کلام پاک پہ اس قرآن پہ ایمان لاتا ہوں اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں کہ میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جو آفیہ صدیقی کا رب ہے اس نے بہت عجیب سی ایک بات اور کہی کہ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہو مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس اللہ کی کرتے ہو اور مجھے تسلی دے رہا تھا کہ آپ کی بہن بلکل بلکل معصوم ہے اور اس کے ساتھ رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے میں بہت روئی اس کے بعد اور میں بہت روئی اور یقین جانے میں نے میں نے اس سے کہا مگر وہ کتاب تو تم نے لے لی تمہارے پاس ہے اس نے کہا میں آپ کو بھیج دیتا ہوں مگر چیز یہ تھی کہ میں اس لیے رو رہی تھی کہ میں نے کہا کہ اللہ وہ کلام پاک سے اپنے دل کو منور کر لیتی تھی اس اندھیری کالکوٹری میں جب اسے بچوں کی ہاتھ آتی تھی تو وہ آپ کا کلام اپنے سینے سے لگا لیتے میں یہ رو ہی رہی تھی اور یہ واقعہ اپنی والدہ کو سنا رہی تھی تو انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ بے وکوف فوزیہ تمہیں کیا ہو گیا ہے جس وقت آفیہ کے سینے میں گولیاں لگائی تھی تو کیا تم تھی وہاں پہ کیا میں تھی کس نے اس کو زندہ رکھا کس نے اتنے تشدد کے بعد اس کو زندہ رکھا افغانستان میں کس نے اس کی حوازت کی آج ساری دنیا میں اس کی معصومیت کہ اس کی معصومیت کی کچھراغ سارے میں روشن ہے ساری دنیا کافر ہو یہودی ہو مسلمان ہو نصرانی ہو ہندو ہو سب یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ ہاں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ بالکل معصوم ہے خود امریکہ کا اٹرنی جینرل کہتا ہے کہ تو پھر خود انہی کا اٹرنی جینرل یہ کہہ رہا ہے خود وہ جج جس نے چھاسی سال کی ناحق سزادی کہتا ہے کہ کوئی ایویڈنس نہیں کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے نہ اس کا کوئی دہشتگرد سے تعلق کسی قسم کا کوئی نہیں ملا مگر مجھے یہ سزا دینی ہے چونکہ یہ سیاسی حکم ہے یہ مسلمانوں کا امتحان ہے کہ مسلمان کیا اپنی عورت کے لئے بھی نہیں اٹھیں گے حجاج بن یوسف بھی جو بڑے بڑے علماء کو قتل کر دیتا تھا عورت کی غیرت اور ناموس میں وہ بھی اس کی بھی غیرت جاگ گئی کہا ہے آج امت مسلمان کے رکھوالے سناخان تقدی سمت مشرق کہا ہے میری والدہ نے مجھے بتایا مجھے کہا کہ تم روتی کیوں ہو تم افسردہ کیوں ہوتی ہو اللہ تعالیٰ نے تو اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا وہ تو حافظ قرآن ہے ناظرین رمضان المبارک قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے اس کے موجزات کا مہینہ ہے پاکستان کے وجود میں آنے کا مہینہ ہے لیلت القدر کا مہینہ ہے اس رحمتوں برکتوں کی مہینے ہماری سب کی دعا ہماری کوششیں ہم نے صدر اوبامہ سے اپیل کی کہ وہ چار جولائی کو عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں خود ان کے اٹرنی جینرل کہہ رہے ہیں کہ نائنصافی ہوئی ہے آپ اس نائنصافی کی تلافی کر لیں انہوں نے کہا کہ ہم کریں جب آپ پبلک سپورٹ دکھائیں الحمدللہ 4th of جولائی پہ ہم نے ٹویٹ سٹارم کیا اور پوری دنیا میں چوتھے نمبر پہ ہمارا ٹویٹ آ گیا اور وہاں تک پہنچا کہ ہاں جی یہ ہے ہم نے فیس بک پہ اپیل کی آپ آفیا موومنٹ آفیشل یا فوزیہ صدیقی پہ جا کے اور دیکھیں تو کتنے لوگوں نے بچوں نے لیٹرز آف سپورٹ بھیجے کہ اوباما فری آفیا پلیز اور اسی طرح کے لیٹرز ہمارے وکلا کہتے ہیں کہ تقریباً دس ہزار کے قریب اگر ایسے خطوط ہوں تو بہت اچھی اور سٹرونگ آپ کی اپلیکیشن ہوگی ہم ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں میں نے اپنا ایفی دیویٹ بھی جمع کرا دیا ہے کہ میری آفیہ مہن سے کوئی رابطہ نہیں ہے کہ میں اسے بتا سکوں کہ کیا ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ پلیز اس کے بحاف پہ میری طرف سے یہ پیٹیشن ایکسیپ کر لیں اور اس کی رہائی کی سبیل کو آگے کر دیں اور اس کو رہائی ہم فار فرما دیں دعا آپ لوگوں سے سب سے درخواست ہے کہ پلیز آپ اس کو دعا کریں اسی کشم کش میں ہم تھے اسی پریشانی میں تھے وہ ماں جس نے اپنی بیٹی کی آواز نہیں سنی جس کو یہ پتا کہ وہ بیچاری جس کو یہ تک نہیں پتا کہ اس کو سہری پہ کچھ کھانے کو ملا یا افتار پہ ملا جب دو رمضان پہلے پوچھا تو اس نے کہا اگر میں دن میں نہیں کھاتی تو مجھے مارتے اور فورس فیڈنگ کرنے کی کرتے ہیں اور میں چھپا کے کبھی کبھار کامیاب ہو جاتی ہوں کہ دوپہر کے اس میں سے ایک دوس یا اگلاس پانی اپنی کوٹری میں چھپا کے پیچھے رکھ لوں تو اس سے روزہ افتار لوں اندازے سے نہ دھوپ آتی ہے نہ صبح کا پتا چلتا ہے نہ شام کا پتا چلتا ہے کبھی پتا لگ جاتا ہے کہ شاید رمضان ہے مگر وہ ماہ رمضان میں کیسے اس کے حلق سے افتار ہی اترے گی تو اللہ تعالیٰ کرم فرمایا اور اتنے عرصے کے بعد سالوں سے آفیہ سے بات کروائی ہماری اس رمضان پہ اس رمضان کو ہماری بات ہوئی اور جب بھی ہماری بات ہوتی ہے ایک ایمان افروز ایک نئی حمد اور ایک نیا ولول ہاتھ دل میں کہ وہ وہاں پہ جس کو ہم کہہ رہے ہائی بیچاری آفیہ وہ تکلیف میں اور ہم آزاد کہنے کو لیکن وہ ہمیں تسلی دیتی ہے وہ ہمیں ہمارے ایمان کو چکھاتی ہے استقامت کو تیری سلام آفیہ مگر اس دفعہ اس کے الفاظ تو وہی تسلی دینے والے تھے لیکن اس اس کی آواز میں جو درد اور تکلیف تھی وہ صرف محسوس کی جا سکتی وہ مطلب وہ میں بتا نہیں سکتی وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی میں بہت زیادہ شفیق حجمل صاحب نے بہت زیادہ مجھ سے اثرار کیا کہ آفیہ نے جو بات کی اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سنایا وہ میں ضرور آپ لوگوں سے شیئر کروں میرے لئے بہت تکلیف تے بھی اور بہت مشکل بھی ہے کہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس اس کال کوٹری میں تشریف لائیں اور آفیہ نے کہا کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آقا میری آزمائش کب تک کب تک جھاری رہے گی تو ہمارے رحمت اللہ عالمین مسکرہ دیے اور انہوں نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹی یہ تمہاری آسمائش نہیں تھی بیٹی یہ تمہاری آسمائش کب تھی تو آفیہ نے کہا میں نے ان سے کہا میں یہاں کیوں بند ہوں میں کس لیے بند ہوں میری ماں کیوں روز روتی ہے میرے لیے تو اس کی آواز بھر آ گئی آفیہ کی اور رونے لگ گئی اور میں بھی رونے لگی کہ آنکھ آئے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اب سردہ ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ امت کی آزمائش ہے اور بہت آہستہ سے بولے کہ امت تو تیاری کر رہی ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی اور فون کٹ گیا اور ادھر وہ بھی رو رہی تھی اور ادھر میرے سے بھی اُنٹھا رہی گیا یا اللہ ہم کہاں جا رہے ہیں یا اللہ یہ ہماری آزمائش ہے اب آپ کو کیا دنگ آئیں یوم حشر ہماری عبادتیں کہاں ہوں گی ہماری یہ رد جگہ کہاں ہوں گی جب ہم آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاحت کے محروف شفاحت کے لئے طلب گار کھڑے ہوں گے اور ہمارے آقے دو جہاں ہم سے سوال کر بیٹے کہ میری بیٹی کے لئے کیا کیا تھا تو ہم کیا جواب دیں گے ہم کہاں جائیں گے کہاں کہیں خدا نہ خاص تھا اس جہنم کی بتر ہی نا اللہ حمی جنی من نا نا کہ دعا کرنے والے کہیں اس میں ڈبکی کے مستحق نہ ہو جائے میں بہت ڈر گئی میں بہت کھاپ گئی مجھ سے نہیں محان ہوتا مجھ سے نہیں سمجھا جاتا لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تیرہ سال ہو گئے ہیں تم اب کیا ہوگا تم چھوڑ دو تم اپنی خیر مناؤ اپنے بچوں کو دیکھو سبر کر لو میں کہتی ہوں جب تک میرے اندر ایمان ہے اور جان ہے مایوس ہی کفر ہے اگر میں مایوس ہونا ہے تو پہلے میرے سینے سے ایمان لی لو مجھے مار نہ پڑے گا اور جو مجھے مایوس کا درست دیتا ہے میں اس سے کہتی ہوں کہ لا الہ اللہ پڑھ لو دوبارہ سے کون کہتا ہے کہ موت سے نہیں ہوتے یہ کوششیں ہوتی ہیں میں آپ کو بتاؤں دیکھیں تیرہ سال میں سے پات سال تک ہمیں دھمکی آتی رہن کے خاموش رہو پبلک میں نہیں جاؤ ہم پات سال تک تڑپتے رہے ہم کوشہ ہوتے رہے لیکن چھپ چھپ کے مگر جب لوگ آئے میرے پاس جب برطانوی صحافی آئی کہ ایک قیدی 650 ہے اور وہ اتنی تکلیف میں ہے اور وہ عورت ہے اور شاید وہ آفیہ ہو تم اٹھو تم نکلو تم آواز اٹھاؤ تم آواز اٹھاؤ گی ہم تو اٹھائیں گے لیکن اگر تم اٹھاؤ گی کوئی گھر والا ہوگا میں نے ان سے کہا کہ نہیں یہ آفیہ نہیں ہو سکتی وہ تو مر خب چکی ہے مجھے فون آتے ہیں میری والدہ کو آتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو لگام دے دو نہیں تو تم ایک بیٹی کو رو رہی ہو تم دو بیٹی ہو دونوں کو رو گی مجھے کہا جاتا ہے کہ تم اگر گھر سے باہر نکلی تو تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے اور بے ماں رہ جائیں گے مجھ سے کہا گیا کہ تم کراچی شہر میں رہتی ہو وہاں پہ بچے غائب ہو جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا اب میں ایک مظلوم عورت کے لئے نکلوں جس کا مجھے یقین ہے کہ وہ میری بہن نہیں لیکن میں نے دو رکعت پڑھے اور میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ نے ہمیشہ درس دیا کہ مظلوم کے لئے اٹھو ہمیں مجھے نہیں پتا کہ میری بہن زندہ ہے کہ نہیں لیکن یہ ایک عورت ہے جس کو شاید میں اس کی مدد کر سکو شاید یہ کہ میرے کہنے سے میرے نکلنے سے اس کے اوپر تکلیف کم ہو جائے تو میں نکلی اور میں نے اپنی پہلی پریس کانفرنس کی پہلی پہلا پبلک خطاب کی اور میرے بیارے ساتھیوں درس قرآن ڈاٹ کام کو دیکھنے والے ناظرین اس کے بعد بہت کچھ ہوا مگر بہت کچھ نہیں بھی ہوا الحمدللہ میرے بچے آج بھی محفوظ ہیں زندہ سلامت ہے میری والدہ بھی زندہ ہے میں بھی آپ کے سامنے زندہ بیٹھی ہوں مگر یہ تو نہیں ہوا مگر اور بہت کچھ ہوا میری آفیہ بہن جو کہ اتنے دن سے لا پتہ تھی وہ باز یاب ہوئی آج ہمیں معلوم ہے کہ وہ زندہ ہے اس کے دو بچے جن کے بارے میں وہ سوخ سے مجھے ایجنسی نے کہا تھا کہ وہ مر چکے ہیں تصویریں بھی دکھائیں تھی وہ آج زندہ ماشاءاللہ میرے گھر میں کلیوں کی طرح روزانہ صبح کھلتے ہیں اور ان کی مسکراہتیں اور ان کے کہہ کہہ گونجتے ہیں اور وہ ڈکٹیٹر جو بہت بہت فخر سے اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ میں نے بڑے کروروں ڈالر کمائے اپنے اپنے ہم وطنوں کو اپنے فورن ماسٹر کو بیچ کر وہ در بدر سکھی نہیں گھوم رہا ہے اور اس ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گیا میں اکیلی تنہ تنہا تھی کہ ایک کاروان بن گیا کون کہتا ہے کہ موجزے نہیں ہوتے میں روز آنا صبح دیکھتی ہوں جب رات کو روتی ہوں کہ میری بہن کس حال میں ہوگی تو صبح میں میں جب احمد اور مریم کو مسکراتے ہوئے سلام کرتے دیکھتی ہوں گھر میں گھومتے دیکھتی ہوں کون کہتا ان کو تو مردہ کہ دیا تھا وہ تو مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے آج گھر میں وہ گھوم رہے ہیں اور زندگی زندگی بسر کرنے تو آفیا کو قید سے رہائی دلانا کونسی مشکل کام ہے یہ تو ہمارے آپ کی کوتہیاں ہی ہم سب اگر ہاتھ چھوڑ لیں ہم سب اگر مل جائے متحد ہو کر ایک آواز لگائیں ایک آواز لگائیں صرف سب لوگ مل کر آپ دیکھ لیں یہ ٹویٹ سٹارم پہ جب انہوں نے یہ کہا انہوں نے ایک پیٹیشن مانگی کہ ایک لاکھ دستخت ہوں گے تو صدر اوبامہ اس کو کنسیڈر کریں گے ہم نے اپیل کی ساری دنیا میں لوگ کھڑے ہوئے آپ ہی لوگ ہوئے جن سے کامیاب ہوا اور آج یہاں تک آئی ہے منعبت کہ ہم صدر تک ڈائریکٹ اپیل کر سکتے ہیں یہ آپ ہی لوگوں کی بدولت ہے یہ آپ ہی لوگوں کی آواز تھی کہ احمد اور مریم آئے اکیلے تنہا میں کچھ بھی نہیں ہوں اللہ تعالیٰ میرے والدین نے مجھے میڈیکل پڑھایا تھا میرے والدین نے مجھے ڈاکٹر بنایا تھا کہ میں دکھی انسانیت کی خدمت کر سکوں مگر میرے اللہ نے حالات ایسے کیے کہ مجھے صرف ایک بیماری کے علاج کے نہیں ایک دوسری بیماری کے علاج کے لیے کھڑا کیا اور وہ ہمارے گمشدہ افراد کی بازیابی ہمارے مظلوموں کی داد رسی کے لیے مگر اکیلے میرا ایک ہاتھ کافی نہیں آپ سب کے ہاتھ اٹھیں ساتھ دعا کے لیے اللہ بھی انشاء اللہ ہماری آمین سنے گا آپ سب کی آواز میری آواز کے ساتھ ملے گی تو ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا کہ آفیہ واپس نہیں آئے ناظرین اکرام میں درست قرآن ڈاٹ کام کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ وقت دیا کہ میں آپ تک آفیہ کے بارے میں لیٹسٹ خبریں بتا سکوں اور یہ بھی بتا سکوں اور آپ سے اپیل بھی کر سکوں کہ پلیز اپنے خطوط اپنے سپورٹ اور عید مبارک کی میسیجز آپ پلیز آفیہ موومنٹ پہ جتنی بھی کر سکتے ہیں پلیز بھیجیے اپنے کومنٹس دیجئے درست قرآن ڈاٹ کام پہ جو پوسٹ لگتی ہیں آپ سب فالو کرتے ہیں آپ سب کے دلوں میں جذبہ بھی ہے محبت بھی ہے اس کو دکھائیے آپ پریزن تک ہم جیل تک پہنچاتے جائے ہم صدر اوبامہ تک پہنچ دیکھیں آپ ٹویٹر پہ ہمیں لائک کیجئے ہمیں فالو کیجئے اپنی فالو ایشپ دکھائیے ہزار دو ہزار پہ تو نہیں ہوگا نا لیکن اگر دو ملین لوگ جو ہیں وہ آفیا موومنٹ کی آفیا کی رہائی کے لیے آفیا موومنٹ ٹویٹر کو فالو کر رہے ہیں آفیا موومنٹ کی فیس بک کو لائک کیے ہوئے ہیں تو صدر اوبامہ بھی کہیں کہ میں اگر آفیا کو رہا کرتا ہوں تو ادھر دو ملین بیس ملین لوگ ہیں جو میری واہ واہ کریں گے اس ہاتھ کی ایک سیکنڈ کی جمبشی تو ہے آپ سے بہت امود دبانہ میری اپیل ہے کہ آفیا موومنٹ اوفیشل ٹویٹر پہ فالو ایت آفیا موومنٹ یا ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے فیس بک پہ یا آفیا موومنٹ ڈاٹ کام پہ جا کہ وہاں سے ٹویٹر فیس بک پہ جا کر پلیز یہ کر دیجئے بہت 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 آپ لوگ کا شکریہ آپ نے آپ کا بہت وقت لیا مجھ سے کہ تھوڑا سا انگلیش میں ایک اپیل کر دوں تو اسلام علیکم I'm ڈاکٹر فوزیہ صدیقی sister of ڈاکٹر آفیا صدیقی who is پاکستانی national she is not a US national she does not even have a green card and an MIT graduate and a PhD in cognitive neuroscientists an educationist to Hafez a quran and an alim who has been locked up in a US jail on trumped up charges and sentenced to 86 years in prison where the forensic evidence totally exonerate Safiya she committed no crime she has no terrorist links and that is what the judge says in his sentencing that there is no evidence the forensics there are no fingerprints on the gun that she allegedly fired the gun by the forensic report was never fired the witnesses perjured and could not give one proper statement yet she was a Muslim she was not Dr. Betty Brown who was held by the Taliban she was Afiya Siddiqui who was mistakenly captured by the intelligence agencies and tortured for over five years in secret prisons in American custody and and then when public outroar broke out she's charged with false charges and sentenced to a barbaric 86 years and since then U.S. General Ramsey Clark himself has said this is the worst case of individual injustice that he has ever witnessed in his entire career and it is a blackening stigma on the justice system of the U.S. Gordon Duff a former U.S. veteran says that Afia's conviction is the worst lie of the American system and is and is a is a stigma in the of the honor of every veteran and every army person and he would never never want to be a part of this this is a part of a horrible lie senator Mike Gravel he has said that Afia is completely innocent and we know that and he even came to Pakistan and wanted wanted to come up with a deal and a face saver the Pakistani government called her the daughter of the nation and right now the daughter of the nation is suffering in a US jail with not even a glass of water for Sahir or Avatar it's a shameful situation and we the people have to stand up and wake our leaders around the world the Muslim Ummah has to wake up and we have started and we request to join us to help us who says miracles don't happen Afiya's two children are here the two children that the agencies and higher ups claimed were dead they're here alive that is a miracle in itself and it was due to the struggle of all of you together you just need to join hands one more time and please help us please help us join us at afiamovement.com join us at afiamovement facebook follow us show your followership show that you are praying for Afiya show that the world cares tell the US government that that mercy is twice blessed please help us with our appeal to President Obama for his presidential commutation of Afiya sentence so she may come home and spend the rest of her remaining life with her family and friends I appeal to you to follow us on twitter for the tweet storms that we do to show and to raise up your hands in prayer for your sister Afiya for she is not just my sister she is the daughter of the Uma she is your sister she is our sister I thank you all very much for your time just like Allah kumul khair to